موسیقی شاندار بکری کی اس جانکاری کو confrontation of all india traders نے یہ جانکاری دی ہے اور یہ جو figures ہیں اسی لیے بھی زیادہ مہینے رکھتی ہیں کیونکہ traders نے دیوالی کی theme کچھ special رکھی تھی اور یہ theme تھی اپنی دیوالی بھارتیا دیوالی یعنی کی زور پوری طرح سے دیش میں بنے products کو festive season میں demand میں لانے کی اور تھا اور ہوا بھی ایسا ہی کیونکہ demand تو آئی ہی ساتھی اس demand میں یوگدان لگ بھگ ہر طرح کے کاروبار سے آیا ہے small scale industry سے لے کر local business اور handicraft industries نے بہترین یہاں پر sale کی ہے اور بتانے کی بات یہاں پر یہ بھی خاص ہے کیونکہ یہ تو ابھی شروعاتی آنکڑے ہم نے سامنے رکھے ہیں انمان ہے کہ جو بکری کا یہ آنکڑا ہے وہ لگ بھگ 1.50 لاک کروڑ کے پار آسانی سے چلا جائے گا اور ظاہر ہے مندی کی آشونکہ اور مہنگائی کے دور میں یہ آنکڑے بھارتے کانومی کے لئے اچھے سنکیت تو دکھاتے ہیں اور آج اسی وشہ پر ہم خاص ترچہ بھی کرنے والے ہیں آپ کو بتانے والے ہیں کہ جس فیسٹیف شاپنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آخر کتنی ٹکاؤ ہے اور یہاں پر جو آنکڑے آتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں ان میں آگے چل کر کتنا اضافہ ہوگا اسی پر ہم وستار سے بات کریں گے اور ہمارے لئے ہمارے خاص مہمان بھی آج کے شو پر جڑ گئے ہیں فیسٹیف سیزن میں ہوئی بکری کے آخر کیا مائن ہے جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں کیا ڈیجٹل لیندین سے آیا ہے بڑا بدلاف میکن انڈیا کا منطر کیسے اپنا رہی ہے کاروباری اور کیا یہ ڈیماند صرف فیسٹیف تک ہی سیمت رہے گی ابھی کون کون سے صدھار کرنا یہاں پر ضروری ہے اور انہی سب باتوں پر ہمارا فوکس ہوگا ہمارے خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن چلیئے آپ کو ملواتے ہیں ہمارے خاص مہمانوں سے ہمارے ساتھ نلیش گپتہ ایم ڈی ویجوے سیلز ہیں سی اے آئی ٹی کے سیکریٹری جنرل پرابین کھنڈلوال ہیں سی اے مو ہوم ٹاؤن میتھا تاورے ہیں اور ابجوا کے سپوکس پرسن کمار جین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس خاص پیش کش میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آپ سبھی کو دیوالی کی دھیرو شب کام نہ آئے اور آخر سے تو لگتا ہے کہ آپ سبھی کا جو فیسٹیو سیزن ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے لیکن چلیئے اس پر وستار سے ہم بات کرتے ہیں اور سب سے پہلا سوال مجھے پرابین جی سے ہی پوچھنا ہے کیونکہ جو ریپورٹ آپ نے نکالی ہے یا ریلیز کی ہے وہ کافی اب بیٹھ ہے بہت اچھا فیسٹیو مور تو دکھا رہی ہے لیکن پچھلے دیوالی سے اگر مجھے اس کو کمپیر کرنا ہو تو کتنے اجسا جنک ہیں یا آخرے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پچھلی دیوالی میں اور اس دیوالی میں کیا انتر آیا پچھلی دیوالی میں جب ہم نے دیوالی کا تیوہار بنایا تھا تو کورونا کی بہت ساری بندشیں تھیں اس بار کا جو تیوہار بنا 26 ستمبر سے لے کر کے اور ابھی دیوالی بھائیہ آج بھائیہ دو جہے بھائیہ دو اس تک کا اس میں کورونا کی کوئی بھی بندش نہیں تھی کوئی بھی ریسٹرکشنز نہیں تھی جس کے کارن سے دیش بھر کے باجاروں میں اپ بھوکتا انہیں جو پچھلے دو ورشوں سے خریداری کر رہی پا رہے تھے وہ باجاروں میں بھیڑ ہم نے امرتی ہوئی دیکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لگاتار وہ سامان خریدنے کی پوری کوشش کی ہے جو سامان ان کے روزمرہ کے جیون سے سمبند دیتا ہے یا جو دیوالی جیسے بڑے چوہار پر گفٹ کے روپ میں دیا جاتا ہے یا اسی پرکار کی انہیں سامان ہے یا اپنے ہوم ڈیکوریشن کے سامان ہے تو لگ لگ لوگوں نے نئے طریقے سے جینا شروع کیا ہے اس دیوالی سے ایسا میں یہ کہہ سکتا ہوں اور ایک جو ریپورٹ ہم نے ظاہر کی ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا تو دیوالی کا جو توہاری اتصاب ہے وہ آپ سمجھیں کہ ویپاری کے لیے نوراتر کے پہلے دن یعنی 26 ستمبر سے شروع ہوا اور جو تلسی ویبھا تک چلتا ہے اور اس سال تلسی ویبھا پانچ نومبر کو ہے یعنی ابھی دیوالی توہار کی جو فیسٹیوٹی ہے اس میں لگ بگ 8-9 دن کا سمجھ ابھی باقی ہے اور جب ہم نے یہ آکڑا دیا تو دھنتیرس کے دن تک ہم نے دیا تھا 26 ستمبر سے لے کر کے دھنتیرس کے دن تک یعنی 23 اکٹوبر تک لگ بگ سوہ لاکھ کروڑ روپے سے زیادے کا ویپار ہو چکا تھا ابھی نئے آکڑوں کے انسار دیوالی کے دیوالی اور اس کے بعد یہ دو تین دنوں میں لگ بگ پچیس ہزار کروڑ کا ویپار اور ہو چکا ہے یعنی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا جو آکڑا ہم نے انمانت کیا تھا پچھلے مہینے ہم اس کو پار کر چکے ہیں اور ابھی کیونکہ نو دن باقی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بار پونے دو لاکھ کروڑ یعنی ایک لاکھ کروڑ ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ کا ویپار ہم کریں گے جو اب تک کا سب سے بڑا بڑا ادھارت دیکھنے کو ملے گا آپ نے کہا کافی اب بھی خانوں لگ رہا ہے جو آگڑے بھی آپ بتا رہے ہیں وہ کافی اگریسیف بھی ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ لوگوں نے ایک بار پھر سے دکانوں میں واپس ہی کر دی ہے لیکن باقی پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی تیک لینا بہت ضروری ہوگا نیلیش چیہ آپ کے پاس آؤں گی تو نوراتی سے لے کر اب تک بتائیں کیسا رہا آپ کا فیسٹیف سیزن پیسے تو کچھ آک رہے یہاں پہ براہین جی نے دیئے ہیں لیکن دیکھئے یہ پورا دیوالی کا جو سمیہ ہے اب ویکنڈ بچا ہوا ہے دیوالی بھی اس کو کہا جا رہا ہے کچھ سمیہ اور بھی ہے لیکن اب تک موڑ کیسا ہے نوراتی سے لے کے اب تک اگر سمجھنا ہوتا مجھے دیکھئے اس بار جیسا ہے کہ ہم نے پہلے پردک کیا تھا کہ یہ دیوالی کافی اچھی دیوالی رہی گی اور ویسا ہی نوراتی سے لے کے ابھی تک دیوالی بہت اچھی رہی ہے اور جیسا کہ بلکل آپ نے صحیح کا ہے ویکنڈ ابھی بچا ہے مجھے لگتا ہے اور اچھا ہو جائے گا یہ ویکنڈ میں اگر میں سیم لاسٹ یا سے کمپیر کرتا ہوں تو اس بار تقریباً پندرہ پرسنٹ گروت آئی ہے ان ٹرمز آف کونٹیٹی اور ویلیو میں بھی تقریباً سترہ اٹھا پرسنٹ گروت آئی ہے مطلب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آفٹر لانگ ٹائم کافی سمیہ کے بعد کونٹیٹی میں وولیوم میں ہم کو گروت دکھائی دیئے جو کہ ایک بہت ہی اچھا پوزیٹیو سائن ہے آگے کے ٹائم پہ آنے کے لیے بھی کہ مارکٹ کافی اچھا رہے گا نیلیش جی بتائیں پچھلی دیوالی کی تلنا اگر میں کرنا چاہوں آپ کی دیوالی سے تو سیلز اور کنزیومر بائنگ کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے پچھلی دیوالی سے اگر ہمیں کمپیر کرتا ہوں تو اور آل بیسیس پہ پندرہ سے سولہ پرسنٹ وولیوم بڑھا ہے اور تقریباً سترہ سے اٹھرہ پرسنٹ ویلیو بڑھا ہے لیکن خالی دو ہی کیاٹیگری ہے جہاں پہ گروت نہیں آئی ہے ان فیکٹ ریفریجیٹر فلیٹ رہا ہے اور ایئر کنڈیشنرز جو ہے وہاں وہ نیگیٹیف گیا ہے اور اس کا مکھے کارن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بار گرمی نہیں پڑی جو ہمیں نارمیلی اوکٹوبر میں پڑتی ہے سپٹیمبر اوکٹوبر میں جو گرمی آتی ہے وہ اس بار نہیں آئی اور بارش تھی آپ دیکھیں گے پورے سمیں دیوالی کے سمیں پورے کنٹری میں دیش میں بارش کافی پڑی تھی اس وجہ سے یہ دو کٹیگری تھوڑا ہل گئی ادھوائز ساری کٹیگری آپ ٹی وی لیجیے microwave لیجیے mobile لیجیے laptop لیجیے سب کٹیگری میں گروہ اچھی آئی میدہ جی آپ بتائیں کس طرح سے یہاں پر خریداری ہو رہی ہے لوگ کیا خرید رہے ہیں آپ کا experience اور آنکڑے آپ کے کیا کہتے ہیں پہلی بات تو I think you know this دیوالی has been very difficultly 2020 COVID تک تھی لوگ کی بہار آنے میں سو یہ اٹیز ہمارے سٹورز میں آر آن لائن پہ ہم کو footfalls ہمارا بڑا ہے بہت سارے direct you know the سیرا till now تو کافی سارے لوگوں نے furnishings ہو soft lines ہو home tech you know کروکریز ہو cutleries ہو یہ ہمارا ہم نے بہت سارا سیلس میں دیکھت دیجٹ گروت سیم سٹورز سیل کا دیجٹ گروت دیکھا ہے ہم نے ڈیوال رہے ہے یہ سارے you know گفٹنگ آئیٹمز خریدے ہے بیدر اور اور انسٹیٹویشنل آرڈرز گفٹنگ کے گروت دیکھا ہے سو اوڈرچنگ پوزیٹیو رہا ہے ہمارے سیلس ڈبل ڈیجٹ گروت ہوا ہے ہمارے ہمارے مجھے دے بیگ بیگ دیں گے پورے دو لاکھ کروڑ کو ہم ٹچ کریں گے یعنی کہ کھل ملا کے دیکھیں ڈیجو تو نیلیش چی بتائیں کیا مہنگائی کا کوئی مہنگا کی کوئی چھاپ آپ نے دیکھی ہے آپ کی بار خریداری میں دیکھیں جہاں تک ہماری انڈسٹری کا سوال ہے کنزیومر ڈیوروبل میں وہاں کیونکہ EMIM سب سے زیادہ پربل رہتا ہے اس وجہ سے مہنگائی کا ایفیکٹ شہد ہماری انڈسٹری پہ نہیں آیا ہے اور دوسرا ایک اور ریزن یہ ہے کہ اب جو الیکرونکس ہیں وہ جتنا روٹی کپڑا اور مکان ہیں اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے in fact کئی cases میں تو شہد روٹی کپڑا مکان سے بھی پہلے electronics کی ضرور زیادہ ہو گئی تو اس کو متنے نظر رکھتے ہوئے مہنگائی کا اثر ہماری انڈسٹری میں تو نہیں لگ رہا ہے لوگوں نے دل کھول کے خریداری کیے اچھا تو یہاں پر اثر نہیں دکھائے دی رہا ہے نیلیشی تو یہ بتا دیجئے ہمیں کہ کتنے ٹکٹ سائز کی شاپنگ ہو رہی ہے لوگ کیا مہنگے مہنگے گیجوٹس اور electronic کا سامان لے رہے ہیں پلاننگ کیسے کر رہے ہیں لوگ خریداری کے اوڑال اکراؤس مطلب آتی کہ اکراؤس در کٹیگری شاپنگ کافی اچھی ہو رہی ہے اور جو سب سے بڑا چیز جو ہماری انڈسٹری میں ہوا ہے نا وہ ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ ای 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 کی جو سکھیم سے وہ بہتر بہتر ہوتی جاتی ہے جیسے لاشتیر تک جہادہ تر ای 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 ہماری انڈسٹری میں تھوڑی مہنگائی انفلیشن جو ہے نا وہ اتنا افیک نہیں کرتا ہے میدھا جی آپ کا بھی ایکسپیڈنس ہی کہتا ہے کہ انفلیشن نے بالکل بھی ایمپیکٹ نہیں کیا ہے اور لوگوں نے برچڑ کر مہنگی مہنگی چیزیں خریدی ہیں جو ٹکٹ سائز کی ہم بات کر رہے ہیں جو کی فیسٹیف سیزن کے دوران لوگ اس کا جو ہے بہت ٹریک نہیں رکھتے ہیں انفاکٹ فیسٹیف سیزن ایک ایسا سمیں ہوتا ہے جب شاپنگ ہوتی ہے کیا آپ کا انبھا ہومٹاون میں ایسا رہا ہے ابھی انفلیشن کا ہمارے بزنس پہ تو ہمیں انفاکٹ ہمارے لاشت سکیٹ ہے we've seen a growth the maximum growth has come from last ticket sizes so overs نے دل کھول کے لیا ہے whether it was even items سافی لاج رہے ہیں so whether consumers اپنے خود کے گھر کے لیے خریدا ہے یا گفر سجانے میں خریدا ہے ایک cross category انفلیشن کا ایمپیکٹ نہیں دیکھا ہے consumers دل کھول کے سٹورز میں آئے سارے سیلز ہمارا overall sale growth but ہمارے last ticket size آئی ہے تو ابھی تب تو انفلیشن کا کچھ impact in terms of either ticket size or falls یہاں پر فیلحال کوئی چھلک نہیں دکھائی دی ہے لیکن پرابین جی اپنے شروعات نے کہا کہ لوگ جو ہے سوڈیشی چیزوں کی خرداری زیادہ کر رہے ہیں اس میں اگر product categories مجھے سمجھ نہیں ہو تو وہ کون کونسی ہیں جو اب کی بار سمدیشی ہیں اور بہت زیادہ بکی ہیں اگر میں الگ الگ category کے آپ سے چرچہ کروں تو fmcg consumer durables consumer electronics موبائل 97% موبائل ہندوستان کے اندر میں بن رہے ہیں اس کے علاوہ home decoration دیوالی کی پوجا کا سارا سامان جو بزاروں میں ملا ہے اس کے علاوہ furniture ہے builder hardware ہے paint تھا گھر کو سجانے کے اور item تھے ایسی ایک بڑی فیرست ہے gift items تھے wall clock تھی ایک بڑی فیرست ہے اس پرکار کی items کی جو عام جس کو لگ بھگ gift کے روپ میں بھی دیا گیا اور اپنے person use کے لیے بھی لیا گیا مٹھائی اور نمکین میں اس بار record تو بکری ہوئی ہے جہاں تک جس میں بیاپار کافی بڑا ہے اور امید ہے باقی بھی جو اور categories ہیں ان میں بھی بیاپار بڑا ہے لیکن کیونکہ ان کا سیدھا سمبند industrial item سے ہے یا بڑی بڑی factoryوں سے ہے تو وہ ایک الگ segment ہے لیکن اگر ہم عام عبوبھوکتہ کی درستی سے دیکھیں تو الگ بھگ 40-45 category جیسی ہیں جن سے سیدھا عام عبوبھوکتہ سمان خریدتا ہے ان سبھی میں بہت بڑا با ہوا ہے کسی میں 30% ہوا ایک average کے طور پر 40-45% کی پوری growth بھارت کے retail trade میں اس سال ڈیوالی کے اوپر دیکھنے کو ملی ہے نیلیش جی آپ کے پاس میں آتی ہوں کیونکہ یہاں پر جو categories ہم ان کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیں ویجوے sales میں کون کون سی category ہیں جن میں bumper خریداری ہوتی بھی ہم نے دیکھ ہے سب سے اچھی شاپنگ اگر میں بھولوں گا اس بار آئے ٹیلیویزن اور اس کے بعد پھر موبائل آئے گا تو یہاں پر سوال اب میدھا یہی اٹھتا ہے کہ لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں ڈیمانڈ بھی بہت اچھے سے نکل کر آ رہی ہے کیا ایسا کوئی experience ہوا ہے جہاں پر آپ کے پاس inventories ختم ہو گئی ہو اتنی demand آئی ہے کسی product category میں کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ inventories ختم ہو گئی ہو آپ کو اور مانگوانی گفتنگ ہو جاتی ہے سپیشل کورپریٹ گفتنگ کی شاپنگ اور ایک مہنا پہلے شروع ہو جاتی ہے تو کیوریٹر گفتنگ کے جو ہمارے کورپریٹ تھے جو پروڈاکس ہم نے سپیسیفکلی تھے انہیں ہمارا انفیکٹ دھن تیرس کے پہلے بہت سارے you know very early on but i think in terms of sales جو ہمارا maximum thing ڈیکار اور کروڑا ہے you know so بہت سارے لوگ ہیں کہ بہت ہی انداش بہت پوزیٹیو تھے لوگ نے گھر سپیٹ مطلب people have visited other people's house celebrate کیا ہے so i think ڈیک اور ڈیک 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 شکریہ